بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مائی ڈیر سٹوڈنٹ ہم میتھمیٹکل میتھرڈ کا چپٹر نمبر آٹھ انفائنائیٹ سیریز بسکس کر رہے ہیں اور آج میں اس کی ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ فور کا آغاز کروں گا ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ فور کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے بڑی ضروری ہیں آج کا لیکش شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو میرے نوٹس چاہیئے تو ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پہ ایک نمبر آپ کو ملے گا اس نمبر پر آپ رابطہ کریں تو آپ کو پوری ڈیٹیل فراہم کر دی جائے گی کہ آپ تک میرے نوٹس کیسے پہنچ سکتے ہیں اس سے پہلے چلیں آج کی لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے جتنی بھی سیریز ہم نے ڈسکس کی ہیں اس میں میں لکھتا تھا کہ سیگما اے این بی آ سیریز آف پوزیٹیو ٹرم بی آ سیریز آف پوزیٹیو ٹرمز یعنی ساری جو ٹرمز ہوتی تھیں وہ ہم کیا کنسیڈر کرتے تھے پوزیٹیو کرتے تھے اب جو ہے سیچویشن تھوڑی سی چینج ہو جا رہی ہے آلٹرنیٹنگ سیریز آلٹرنیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے عدلی بدلہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایسی سیریز جس میں ایک ٹرم پلاس کی پھر مائنس کی پھر پلاس کی پھر مائنس کی یعنی سائن جو ہے نئی آنے والی ٹرم میں بدل جائے اس طرح کی سیریز کو ہم کہتے ہیں آلٹرنیٹنگ سیریز ٹھیک ہے اب اس کو ڈنوٹ ہم کیسے کریں گے ڈنوٹ کرنے کے لئے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وان سے لے کر انفینٹی تک مائنس وان کی پاور پاور این مائنس وان اے این سم ٹائم ایسے اور ایسے بھی اس کو جو ہے یہ ریپریزنٹ کیا جاتا ہے ایٹ اس ڈپینڈ اپون دی نیچر آپ کی جو ہے نا یہ جو آلٹرنیٹنگ سیریز ہے وہ کس نیچر کی ہے تو یہ کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مائنس وان کی پاور این مائنس وان لے یا مائنس وان کی پاور این لے اگر یہ مائنس وان کی پاور این مائنس وان لیتے ہیں تو این کی جگہ پہ جب میں وان پٹ کروں گا تو کسی بھی چیز کی پاور زیرو وان کے برابر ہوتی ہے تو یہ ٹارم آ جائے گی ٹو پٹ کروں گا تو یہ آ جائے گا تھری پٹ کروں گا تو یہ آ جائے گا اگر اس کو میں لیتا ہوں تو این کی جگہ پہ وان پٹ کروں گا تو یہ مائنس اے وان سے سٹارٹ ہو جائے گی پلس اے ٹو مائنس اے تھری تو صرف جو ہے نا یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے سائن پلس کا ہے یہاں پہ پہلے مائنس کا آجے گا ان شورٹ اس کا جو ہے نا یہ ہمارے لیکچرز ہمارے قویسٹنز کے اوپر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو پس ثابت ہوا کہ آلٹرنیٹنگ سیریز کیا ہے اس کے اندر آلٹرنیٹ سائن آتے ہیں پلس مائنس پلس مائنس پلس تو اس طرح کی جو سیریز ہے اب ہم اس کی کنورجنس اور ڈیورجنس کو چیک کریں گی آلٹرنیٹنگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کیا ہے اس ٹیسٹ کا نام ہے آلٹرنیٹنگ سیریز ٹیسٹ آلٹرنیٹنگ سیریز ٹیسٹ جو ہے یہ ہم ایسی سیریز کے اوپر اپلائی کریں گے جس میں سائن آلٹرنیٹ آتے ہیں یعنی تمام اگر آپ کے پاس جو سیریز ہے اس کی تمام ٹرنز پوزٹیو ہوں گی تو وہاں پہ یہ ٹیسٹ نہیں لگ سکتا ٹھیک ہے تو آئیے اس کی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ یہ ہے دی آلٹرنیٹنگ سیریز دی آلٹر نیٹنگ سیریز آلٹرنیٹنگ سیریز فرض کیا جی یہ ہے ہمارے پاس 1 سے لے کر انفینیٹی تک مائنس ون کی پاور این مائنس ون اے این اس سیڈ ٹو بی کنورجنٹ اس سیڈ ٹو بی کنورجنٹ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کنورج کرتی ہے اگر یہ دو کنڈیشنے سیٹسائیڈ کریں نمبر وان نمبر وان ڈام رکھ لیتے ہیں جی ہم لیمٹ این اپروچیز ٹو انفینیٹی لیمٹ این اپروچیز ٹو انفینیٹی اے این جب نے تو اس کا آنسر زیرو کے برابر آنا چاہیے پہلی کنڈیشن اور دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ یہ جو سیکونس بنتا ہے اس کا یہ اے این جو ہے اس کو کیا ہونے چاہیے اس نان انکریزنگ نان انکریزنگ یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو ڈیکریزنگ بھی ہم کہہ دیا کریں گے ڈیکریزنگ فرق صرف وہ زیرو کو ہوتا ہے وہ کچھ سیریز میں جو آیا ہے وہ زیرو عمل دخل کرتا ہے اور میجورٹی میں جو ہے یہ عمل دخل نہیں دیتا تو اس کو کیا ہونے چاہیے یہ نان انکریزنگ اب اس کو نان انکریزنگ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ثابت کیا کریں گے کہ اے این ڈیش یعنی جو اے این ہوا کرے گا اس کا ڈیریویٹیو کیا ہوا کرے گا لیس دین آر ایکول ٹو زیرو تو اگر ہماری آلٹرنیٹنگ سیریز جو ہے یہ دو کنڈیشنی سیٹسفائیڈ کر دیتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سیریز ہماری آلٹرنیٹنگ سیریز جو ہے یہ کنورج کرتی ہے اگر آپ کا دل کرے تو پہلے یہ والی چیک کر لیں بعد میں یہ والی کنڈیشن چیک کر لیں آئیے اب ہم ایکسرسائیز ایٹ پائنٹ فور کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں آلٹرنیٹنگ سیریز ٹیسٹ کی مدد سے سیریز کی کنورجنس اور ڈیورجنس ڈیسکس کرتے ہیں ایکسرسائیز ایٹ پائنٹ فور ہے پہلے سکس قیسچنز کے اندر آپ نے آلٹرنیٹنگ سیریز کا جو ٹیسٹ ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اس کی کنورجنس اور ڈیورجنس چیک کرنی ہے ٹھیک ہے یہ سیریز جو ہے یہ ٹو سے شروع ہوتی ہے انفینٹی تک جاتی ہے ون سے اس لئے شروع نہیں ہوئی کیونکہ لاغ آف این جو ہے لاغ آف این لاغ وان جو ہے یہ زیرو کے برابر ہوتا ہے این کی جگہ بھی وان پوٹ کریں گے لاغ وان زیرو کے برابر اور ڈیناومینیٹر میں زیرو آنے کا مطلب یہ انڈیفائنڈ ہو جائے گی تو اس لئے یہ سیریز کان سے شروع ہو رہی ہے ٹو سے شروع ہو رہی ہے یہاں پہ ان ہمارے پاس کس کے برابر ہے ان is equal to one over n into log of n ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے اس alternating سیریز کی دو کنڈیشنز ہیں پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ limit n approaches to infinity یہ پہلی کنڈیشن limit n approaches to infinity ان کس کے برابر ہونا چاہیے zero کے برابر ہونا چاہیے right تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلی کنڈیشن satisfied ہوتی ہے یا نہیں میں نے left hand side لی left hand side limit n approaches to infinity an اب an کس کے برابر ہے limit n approaches to infinity an کی جگہ پہ آ گیا one over n into log of n تو جب n کی جگہ پہ infinity پٹ کریں گے تو denominator میں infinity log infinity بھی infinity کے برابر ہوتا ہے تو one over infinity کس کے برابر آ جاتا ہے zero کے برابر which is equal to right hand side سو آپ نے دیکھا کہ first condition جو ہے وہ اس کی satisfied ہو چکی ہے اب second condition جو ہے وہ ہم نے ثابت کرنی ہے second condition میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ an جو ہے یہ کیا ہے is non increasing non increasing کو چیک کرنے کے دو تین different قسم کے طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ an plus one چھوٹا ہونا چاہیے an سے یا an بڑا ہونا چاہیے اس سے اس کے بعد پھر اگر اوپر بڑی رقم رکھتے ہیں an plus one اور نیچے چھوٹی رقم رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جواب آپ کا کیا آنا چاہیے اگر less than one ہوگا تو وہ non increasing ہوگی اور تیسر method جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو differentiate کریں a and dash اور اگر answer less than zero آ جائے تو non increasing ثابت ہو جائے گا تو میں جو ہے جو method adopt کروں گا وہ third بھلا method adopt کروں گا you are quite familiar with this one چونکہ ہم نے جو integral test کیا تھا اس کے اندر ہم اس چیز کو استعمال کرتے رہے ہیں تو آئیے اب second condition اس کی check کرتے ہیں second condition کیا ہے an ہے an is equal to one over n log of n اب ہم اس کو differentiate کریں گے اور ثابت کر دیں گے آنسر نیگٹیو آتا ہے ٹھیک یہ آجے گا n log of n whole کی power minus 1 write down this sentence differentiate with respect to x تو یہ آگیا an dash is equal to power side پہ آگئی differentiation آپ جانتے ہوں گے power rule power side پہ آگئی ایک power کم کر دی power کے بغیر differentiate کریں گے تو اس پر f into g form لگے گی n as it is log n derivative 1 over n آگیا پھر 1 کو differentiate کی 1 log of n as it is this is further equal to minus 1 over denominator میں آگیا n log of n whole کا square اور bracket میں کیا آگیا یہ اس کے ساتھ fish log of n تو answer less than zero آگیا for all n belongs to the interval 2 سے لے infinity تک کیونکہ یہ series 2 سے start ہو رہی ہے تو therefore an is non increasing non increasing ہوگا تو دونوں condition satisfied ہوگئیں یہ zero کے برابر بھی آگیا یہ non increasing بھی آگیا therefore ہماری جو alternating series ہے 2 سے لے کر infinity تک minus 1 کی power n into 1 over n log of n کیا ہوگی convergent تو یہ تھا method alternating series کا test کیسے apply کریں گے ہم question number 2 جو ہے یہ اس کی statement سے یہ alternating series نظر نہیں آرہی لیکن actually ہے یہ alternating series ہی ہے ابھی دیکھیں درگا as we know that as we know cos of n pi کس کے برابر ہوتا ہے cos of n pi یہ دیکھیں درہ یہ cos of n pi ہے جب آپ n کی جگہ پہ 1 put کریں گے تو یہ کیا رہے گا cos of pi اور cos pi کی value کیا ہوتی ہے minus 1 کے برابر جب آپ n is equal to 2 put کرتے ہیں تو cos 2 pi آئے گا اور cos of 2 pi کی قیمت کیا ہے plus 1 جب آپ n کے جگہ پہ 3 put کریں گے تو cos 3 pi آئے گا تو یہ minus 1 کے برابر آلے گا جب آپ n کی جگہ پہ 4 put کریں گے تو cos 4 pi again your answer 1 یا minus 1 تو یہ پھر کس کے برابر ہوگا minus 1 کی power n نام رکھ لیتے ہیں اس کا کیونکہ n اگر 1 ہوگا تو جواب plus 1 آجے گا اس کے بعد 2 ہوگا تو plus 1 آجے گا and so on تو پھر یہ جو series ہے ہماری یہ کیا بنے گی sigma 1 سے لے infinity تک cos of n pi over under root n pi کو لکھ سکتے ہیں آپ کچھ اس طرح بھی 1 سے لے infinity تک cos n pi کی جگہ پہ آ گیا minus 1 کی power n over under root n pi اب یہ بن گئی ہے alternating series کی شکل اختیار کر چکی ہے اب اس کے اوپر ہم alternating series test apply کریں گے پہلا کیا ہے an is equal to 1 over root of n pi پہلی condition limit n approaches to infinity an your answer should be sifford left hand side li میں نے limit n approaches to infinity 1 over square root of n pi آپ n کی جگہ پہ سفر infinity put کریں گے تو infinity جب multiply ہوگا pi کے ساتھ تو answer infinity ہی آئے گا اور 1 over infinity کس کے برابر ہو گیا that is equal to 0 اور یہ آگی آپ کی right hand side اب اس کے دوسری condition جو ہے وہ discuss باقی ہے جس کے اندر ہم ثابت کریں گے کہ یہ an ہے یہ decreasing ہے decreasing کے دو تین method ہیں آپ جو ہے وہ divide کر بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے minus کر بھی بتا سکتے ہیں اگر an plus one بڑی رقم میں سے چھوٹی رقم minus کی جائے اور جواب negative آ جائے تو بھی اس کو ہم کیا کہیں کہ یہ decreasing ہے یا تو آپ یہ والی condition apply کر سکتے ہیں یا پھر an plus one اوپر بڑی رقم نیچے چھوٹی رقم اور اگر answer less than one آ جائے تو پھر بھی اس کو ہم کیا کہیں کہ decreasing اور تیسری condition جو کہ میں use کر رہا ہوں اس میں an کا differentiate کریں تو answer should be less than zero آپ کو بکس کے اندر یہ دو میتھڈ زیادہ تر نظر آئیں گے آئیے جی دوسری condition کو satisfied کرنے کی کوشش کرتے ہیں an ہے میرے پاس one over under root n پائی اس کو اگر میں ایسے لکھ دوں n پائی whole کی پاور منس 1 2 have you any kind of اتراز your answer should be no never not at all کیونکہ square root کا مطلب 1 by 2 ہوتا ہے نا تو اوپر جا کے یہ minus 1 by 2 ہو گیا تو آئیے اب ہم اس کو differentiate کرنے کی کوشش کرتے ہیں differentiate with respect to n a and dash is equal to power side پہ آگئی ایک power کم کر دی power کے بغیر differentiate کیا تو کیا آیا n پائی یہ minus 1 by 2 اور minus 1 total بن گیا 3 by 2 تو n پائی کی power آگئی 3 by 2 اور n پائی کو differentiate کریں گے تو n کا derivative 1 آگیا پائی as it is آجے گا آرے واہ کیا بات ہے تو یہ دیکھیں یہ 1 سے شروع ہو رہا ہے تو یہ minus کی برہا سے جو مرضی values put کرتے جاؤ اس کا جواب کے آئے گا 0 سے چھوٹا ہی آئے گا for all n belongs to the interval 1 سے لے کر infinity track therefore a and dash is non increasing both conditions are satisfied therefore given series is convergent given alternating series alter alternating series series 1 to infinity cos of n pi over square root of n pi is convergent question number 3 series है ہمارے پاس minus 1 کی power n minus 1 n square over n square plus 1 یہ alternating series ہے آپ نے اس convergence اور divergence check کر نہیں ہے تو alternating series test ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے اس کے لیے آپ کے پاس an ہو na چاہیے یہ دیکھیں یہ an آپ کے پاس ہے کس کے برابر آگیا n square over n square plus 1 کے برابر آگیا اس کی دو condition ہیں پہلی condition یہ ہے کہ ہم check کریں گے پہلی condition کے اندر limit n approaches to infinity limit n approaches to infinity an 0 کے برابر آتا ہے آئیے اس کے لیے ہم left hand side کا انتخاب کرتے ہیں limit n approaches to infinity an limit n approaches to infinity اب an کی جگہ پہ کیا put کروں گا میں n square over n square plus 1 اب جب میں limit apply کرتا ہوں تو اوپر بھی infinity آ جاتی ہے نیچے بھی infinity تو یہ بن گئی infinity over infinity form اب ہم کیا کریں apply lopital rule apply lopital rule ٹھیک 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 اب lopital rule یہ ہے کہ اوپر والی term کو اوپر differentiate کریں گے نیچے والی term کو نیچے differentiate کریں گے آئیے یہ حرکت کر کے دیکھتے ہیں and approaches to infinity اوپر بھی 2n نیچے وی 2n دونوں آپس میں ختم finish خلاص تو answer کس کے برابر آگیا just one کے برابر اور one کیا ہے constant اور constant کے اوپر تو limit apply ہی نہیں ہوتی تو اس کا answer کس کے برابر آگیا one کے برابر لیکن ہمیں تو ثابت کرنا تھا یہ zero کے برابر ہے تو یہ zero کے برابر نہیں آیا بھائی تو پہلی condition is satisfied نہیں ہوئی تو اس لئے پھر یہ series کیا ہوگی diverge کرے گی therefore sigma one to infinity minus one کی power n minus one n square over n square plus one is divergent divergent by alter alternating series test alternating series test okay okay alternating series test جاری ہے تین question پہلے ہم اس کے discuss کر چکے ہیں آئیے question number four کو discuss کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس alternating series موجود ہے اور اس کو ہم کس سے represent کرتے ہیں an کے ساتھ ہم اس کو ثابت کریں گے کہ اگر یہ alternating series کی دونوں condition کو satisfied کرتا ہے تو یہ series converge کریں کریں گی otherwise diverge کریں گی تو پہلی condition کیا ہے first condition is we shall show ہم ثابت کریں گے climate n approaches to infinity a n is equal to zero رائٹ رائٹ لیفٹ اینڈ سائل کس کے برابر آگئی limit n approaches to infinity an an کی جگہ پہ کیا آگیا 1 اوبر e کی پاور n جب آپ limit apply کریں گے تو 1 اوبر e کی پاور infinity جو کہ 1 اوبر infinity کے برابر آجے گا which is equal to zero جو کہ right hand side کے برابر آگئی تو first condition satisfied اب ہم second condition میں ثابت کریں گے کہ an جو ہے non increasing تو آئیے second condition کو discuss کرنے کی کوشش کرتے ہیں we shall show we shall show ہم show ماریں گے کہ an ڈیش جو ہے یہ کیا ہے less than zero an کس کے برابر آگیا an is equal to one over e کی power n یہ جب اوپر جائے گا تو اوپر جا کے کیا بنے گا e کی power minus n ہجے گا an اب ہم اس کو differentiate کرتے ہیں differentiate with respect to n an dash کس کے برابر آگیا an dash is equal to e condition کیا ہے پہلی condition یہ ہے کہ ہم نے proof کرنا ہے کلمہ 10 approaches to infinity an is equal to zero کے برابر we shall show show ہم ثابت کر دیں گے کلمہ n approaches to infinity an is equal to zero آئیے خواتین و حضرات left hand side کا انتخاب کرتے ہیں left hand side میں میرے پاس an کس کے برابر آیا limit n approaches to infinity an کی value i n plus 4 over n square plus n اس میں جب آپ limit put کرتے ہیں تو اوپر بھی infinity آ جاتا ہے جواب اور نیچے بھی infinity آ جاتا ہے تو بھائی یہ تو بن گئی infinity over infinity form تو اب ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ لہوپیٹل رول اپلائی کریں گے اپلائی لہوپیٹل رول لہوپیٹل رول کے سپیلنگ ہوسپیٹل کے ہی ہیں اپلائی لہوپیٹل رول لہوپیٹل رول کیا کہتا ہے لہوپیٹل رول یہ کہتا ہے کہ اوپر والی ٹرم کو اوپر ڈیفرینشیٹ کر دو n کو ڈیفرینشیٹ کیا 1 4 کو کیا 0 نیچے والی ٹرم کو نیچے ڈیفرینشیٹ کر اگلے سٹیپ میں دیکھئے گا لیفٹ اینڈ سائٹ جاری ہے لیمارٹ n اپروچ اس تو انفینیٹی 1 اوبر 2 n پلاس 1 ارے واہ کیا بات ہے یہ کیا آگیا n کی جگہ پہ انفینیٹی پٹ کیا تو ڈیناومینیٹر میں انفینیٹی آنے کا مطلب 0 تو فرسٹ کنڈیشن is سیٹسفائیڈ اب ہم نے سیکنڈ کنڈیشن جو ہے اس کو پروف کرنا ہے اس کے لیے ہم an کو لیں اور اس کا ڈیریویٹی نکال لیں an کس کے برابر ہے n پلاس 4 اوبر n سکیئر پلاس n اب ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کریں اور دیکھیں گے کہ آیا ہمارا آنسر جو ہے وہ نیگٹی آتا ہے کہ نہیں ون سے لے انفینیٹی کے اندر ڈیفرینشیٹ وید ریسپیک ٹو n a ڈیش اس پر لگانے لگا ہوں میں f over g فارم تو یہ اگر آپ کی ڈیفرینشیشن کمزور ہے تو پلی لیس پہ جائیے وہاں پہ سیکنڈ ڈیر کے جو لیکچر ہیں چپٹر نمبر ٹو ڈیفرینشیشن کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈیس کیا ہوا میں نے n square plus n اس کو differentiate کیا تو 1 plus 0 آیا minus اب کی بار n plus 4 as it is اس کو differentiate کریں گے 2 n plus 1 over n square plus n whole کی power 2 کے برابر ٹھیک یہ آگیا n square plus n اب یہ دیکھنا ہے کہ positive آتا ہے یا negative اس کو multiply کر دیکھیں n 2 n 4 square sorry یہ آگیا n یہ آگیا 8 تو total بن گیا 9 n plus 4 divided by n square plus n whole کا square آئی مزید simplification کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوشش minus 9 n minus 4 over n square plus n whole کا square یہ کس کے برابر آیا sweetie and cutie boys a n dash is equal to a n dash is equal to n square یہ 2 n square تو باقی کتنا بچ گیا minus n square یہ plus n ہے یہ minus 9 تو باقی بچ گئے minus 8 n minus 4 logic مسئلہ ہی الگ ہو گیا اوپر سے لے minus 1 common تو negative رقم آگئی یہ دیکھئے can minus n square plus 8 n plus 4 over n square plus n whole کا square is less than zero for all n belongs to the interval وان سے لے کر انفینیٹی تک تو دونوں کنڈیشن سیڈیسفائیڈ ہو گئی ہیں یہ زیرو کے برابر بھی آ گیا یہ ڈیکریزنگ بھی آ گیا ان is ڈیکریزنگ is ڈیکریزنگ اوکے تو دیر فور یہ جو سیریز ہے ہماری سگما مائنس وان کی پاور n-1 n پلس 4 over n سکیر پلس n is convergent last question ہے جی alternating series test کا کیونکہ problem 1 to 6 ہم نے discuss کرنے تھے اور یہ آج کے لیکچر کا بھی آخری question ہوگا alternating series test apply کرنا ہے اور convergence اور divergence کے بارے میں بتانا ہے ہمارے پاس a n کس کے برابر ہے a n is equal to log of n over n تو پہلی condition کیا ہے پہلی condition میں ہم ثابت کریں گے limit and approaches infinity a n کس کے برابر آتا ہے 0 کے برابر میں نے left hand side لی a n کی جگہ پہ اس کے value put کی تو جب میں نے limit apply کی تو یہ infinity over infinity form بن کی apply کر دیا لائپیٹل رول لائپیٹل رول کیا کہتا ہے لائپیٹل رول کیا کہتا ہے اوپر والے کو اوپر differentiate کریں گے نیچے والے کو نیچے لاغ n کا derivative آ گیا 1 over n divided by 1 وہ 1 کے برابر آ گیا n کی جگہ پہ infinity put کیا 1 over infinity which is equal to 0 جو کہ right hand side کے برابر آ گیا تو پہلی condition تو اس کی satisfied ہو گی اب دوسری condition یہ ہے کہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ یہ decreasing ہے اس کے لیے دیکھیں log of n a n میرے پاس ہے log of n over n differentiate with respect to n میں نے f over g form لگائی اس کے اوپر پہلے n log کو differentiate کر دیا log n as it is n کو differentiate کیا log n کی جگہ 1 over n اور یہ 1 کے برابر آ گیا fishing 1 minus log n over n square آ گیا اب log 1 جب put کرتا ہوں n کی جگہ پہ 1 تو log 1 کس کے برابر ہوتا ہے 0 کے برابر ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب 0 آئے گا تو 1 minus 1 over n square تو جواب جو ہے یہ negative نہیں آئے گا positive آئے گا اس کے بعد جب log 2 put کرتا ہوں تو log 2 کی value ہے 1.93 تو 1 میں سے 0.693 minus کریں گے تو جواب ایک مرتبہ پھر کیا آئے گا positive لیکن جب ہم log 3 n کی جگہ پہ 3 put کریں گے تو 1 minus log of 3 3 سے آگے جتنی بھی values آئیں گی اس سب کے اوپر اس کا آنسر کیا آئے گا negative آئے گا تو اس کو پھر ہم لکھیں گے is less than 0 for all n greater than for all n greater than 2 for all n greater than 2 نہیں سوری یہ تو 2 پر تو چھوٹا ہی آئے گا 3 greater than or equal to 3 ٹھیک ہو گیا تو decreasing ثابت ہو گیا یہ صرف ایک دو values کے اوپر یہ condition satisfied نہیں کرتا باقی تمام values بر conditions satisfied کرتا ہے تو یہ دونوں conditions satisfied ہو گئیں تو therefore sigma minus 1 کی power n log of n over n یہ کیا کرے گی by alternating series converge کرے گی اس کے ساتھ ہی آج کا lecture یہیں پہ wind up کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like ضرور کیجئے گا اس سے ہماری خوصلہ فسائی ہوتی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو thank you very much اگر نہیں کیا تو برائے مہربانے جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو red color کا لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے سبسکرائب جس کا آپ نے اس کو touch کرنا ہے touch کرنے سے چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر نئے آنے والی جو ہے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو bell icon کے button کو بھی دبانا پڑے گا تو پھر ہر series آپ کے پاس پہنچے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ